موسیقی الحمدللہ رب العالمین و به نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله و اصحابه اجمعین ومن تبعهم بیحسان الى يوم دین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ اسمائی حسنہ کی یہ چھتیسویں نشیست ہے اس نشیست میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الجبار سے متعلق معلومات حاصل کریں گے اللہ رب العالمین الجبار ہیں قرآن مجید میں اس نام کو اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے سوط الحشر میں بیان فرمایا ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ میں اس کے جو نام بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک نام الجبار ہے اللہ سبحانہ وتعالی الجبار ہے اور الجبار کے متعدد معانی بتائے گئے ہیں اہلِ علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین الجبار ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین الجبار اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر ہے اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے اللہ رب العالمین نے جیسے کہ فرمایا قرآن مجید میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقُ عِبَادِ اللہ رب العالمین قاہر ہے اللہ رب العالمین قہار ہے اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو پکڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بات کو غالب کر کے رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی جو تقدیر لکھ رکھی ہے وہ انسان پر ہو کر کے رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند سورج کو ہوا کو اور دیگر مخلوقات کو جس مقصد کے لئے جس انداز میں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اسی کے بقدر رہیں گے اس لئے کہ اللہ رب العالمین الجبار ہے اللہ سبحانہ وتعالی الجبار ہے اس اعتبار سے بھی کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فیصلے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے عالی ہے بلند ہے اس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین الجبار ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی الجبار ہے اس اعتبار سے بھی کہ اللہ رب العالمین الجبار اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین بندوں کے لئے رحم کا معاملہ کرتا ہے بندوں میں جو کمی ہیں بندوں میں جو پریشانیاں ہیں مثال کے طور پر کوئی انسان مجبور ہے مالی اعتبار سے کوئی انسان مجبور ہے اس کے حفظ اور اتقان کے اعتبار سے کوئی بندہ مجبور ہے اس کے جسمانی اعتبار سے کوئی بندہ مجبور ہے اس کے ذاتی معاملات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو جوڑ دیتے ہیں جو کمی ہیں اس کمی کو دور کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین نہایت رحم سے نہایت لطف سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ آتی ہیں جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے اسنان میں لے کر آئے ہیں جسے شیخ محمد ناصر الدین علمانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دو سزدوں کے درمیانی دعا پڑھا کرتے تھے یہ جو دعا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اس کا یہی معنی ہے کہ اے اللہ میری زندگی میں جو بھی کمی بیشی ہے تو اسے دور فرما دیں چاہے اس کی وہ مالی ہو چاہے اس کے سفر سے متعلق ہوں اس کے گھر سے متعلق ہوں اس کے جسمانی عوارش سے متعلق ہوں یعنی زندگی کا کوئی بھی گوشہ جہاں کمزور ہو جاتا ہے جہاں وہ پریشان ہو جاتا ہے جہاں اس کی وہ بھرپائی نہیں کر پاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ یہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین الجبار ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی سے اس دعا کو بخصت کرنا چاہیے اور نماز میں اس کا احتمام کرنا چاہیے اس لئے کہ آپ علیہ وسلم دو سزدوں کے درمیان جب بیٹھے تو آپ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اس لئے کہ اللہ رب العالمین جہاں الجبار بلند و بالا ہے جہاں الجبار اپنے فیصلے پر اٹل ہے وہیں پر اللہ رب العالمین الجبار ہے کہ وہ جبر والا معاملہ کرتا ہے یعنی بندوں کے اندر کی جو کمزوری اُس کمزوری کو دور کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی الجبار ہے صرف اللہ رب العالمین ہی الجبار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی بیان کرنی چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے لئے دل جبروت والملکوت ان کلمات سے مقام کے اعتبار سے عظمت کے اعتبار سے اور ذات کے اعتبار سے ایسے میں ناظرین الجبار صرف رب العالمین ہیں اور کوئی بندہ جبار بننا چاہیں اللہ سبحانہ وتعالی اسے زلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اسے رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے سورة المؤمن میں بیان فرمایا کَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ اللہ رب العالمین نے سورة ابراہیم میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان جببار بننا چاہتا ہے یعنی دوسروں پر حاوی ہونا چاہتا ہے دوسروں پر اپنی برتری بتاتا ہے اور لوگوں پر اپنی فیصلے کو ضروری خرار دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے اتنا زلیل کرتے ہیں کہ اسے لوگوں کا پیپ پلائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی جسم سے نکلنے والی گندگی اسے پلائیں گے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا وہ ایک لحاظ سے چاروں طرف سے موت کو دیکھے گا لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی اللہ رب العالمین اس طرح سے سزائیں دیں گے اس لئے کہ الجبار صرف رب العالمین ہے حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی کہا کہ الجبار صرف رب العالمین ہے آپ جبار نہیں ہیں اللہ رب العالمین نے صورت و خاف میں بیان فرمایا وما انت علیہم بجبار کہ اے اللہ کی رسول آپ جبار نہیں ہیں جبار اللہ سبحانہ وتعالی ہیں اللہ رب العالمین الجبار ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے بلند و بالا ہیں اللہ رب العالمین الجبار ہیں اپنے فیصلہ چنانے میں غالب ہیں اللہ رب العالمین الجبار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی رعفت کا رحم کا اور انسان کی کمزوری کو دور کرنے والا معاملہ اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے اسماعی حسنا اس کے صفات علیہ کو پڑھنے پڑھانے اسے سمجھنے اسے اپنی زندگی ملانے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں